اسلام علیکم ناظرین چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ناظرین آج آپ کو ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ کس طرح گندم کی سیمپلنگ کی جاتی ہے اور گندم کو چیک کیا جاتا ہے کہ یہ میل کوالٹی ہے یا نہیں تو یہ والی جو گندم کی چیکنگ کی جا رہی ہے اس کے اندر آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ گندم جو ہے یہ کچھا دانا ہے اور یہ وائٹ ہے گولڈ نہیں ہے میل کوالٹی نہیں ہے یہ اور یہ ہاتھ سے ہی ٹوٹ رہا ہے اور یہ گندم جو ہے کچھا دانا کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بارشوں کا موسم ہوتا ہے تو زیمیدار حضرات کیا کرتے ہیں کہ جلدی سے گندم کو کاٹ کر اس کی جلدی سے گاہائی کر لیتے ہیں اور گندم جو ہے ابھی پری مچور ہوتی ہے یعنی کہ مچور نہیں ہوتی اور اس کی جب گاہائی کر کے اس کو یعنی کہ تھریشر کر لیتے ہیں تو جو گندم نکل آتی ہے اس کو جلدی سے ہی وہ پیک کر کے اپنے گداموں میں یا گھروں میں جو ہے وہ اس کو سٹور کر لیتے ہیں اور پھر جب وہ لیٹ اس کو نکالتے ہیں تو وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ تو گندم ابھی مچور ہی نہیں ہوئی تھی دانا اس کا ابھی گولڈ ہی نہیں ہوا تھا وائٹ دانا تھا تو یہ سیمپل کے دوران یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب یہ ہاتھ سے کچھا دانا جو ہے یہ وائٹ بھی ہے اور ہاتھ سے ٹوٹ رہا یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس طرح کی جو کوالٹی ہوتی ہے یہ میل کے لیے نقصان دے ہوتی ہے یعنی کہ یہ میل کوالٹی نہیں کہلاتی ہے میل کے لیے پروسس کرنے کے لیے جو آٹا جس سے اچھا بنتا ہے وہ ہوتا ہے پیور گولڈ گندم تو پیور گولڈ گندم جو ہوتی ہے اس کے لیے گندم کو مکمل جو ہے دھوپ لگنی چاہیے پروپرلی وہ کراپ پک جائے اس کے بعد اس کو کاٹنا چاہیے اور پھر اس کو تھریشر کرنا چاہیے تو یہ آپ لوگوں کے سامنے یہ سیمپلنگ کی جا رہی ہے اور مختلف تھپیوں کی پورے ٹرالر سے سیمپلنگ کی ہے یہ پنجاب سائٹ سے جو آئی رائیول ہوئی ہے گندم کی اور اس کی سیمپلنگ کی جا رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری گندم جو ہے یہ گولڈ نہیں ہے یہ وائٹ وائٹ ہے اور یہ میل کوالٹی نہیں ہوتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ نہ ہی آپ کا آٹا سہی بنتا ہے نہ ہی میدہ نہ ہی سوپر یا فائن یا جو کوالٹی ویڈ کے پرڈکٹس کی چیزوں کی اچھی نکلنی چاہیے وہ نہیں بنتی یہ سارے ہی دانے جو ہیں یہ کچھے دانے ہیں اور یہ ٹوٹ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ہر طرف سے سیمپلنگ کی گئی چیک کی آگیا آگے سے پیچھے سے اوپر نیچے سے یہ ساری سیمپلنگ کی گئی ہے تو اس میں کوئی بھی گندم جو ہے کہیں سے بھی گندم جو ہے وہ پراپر جو چاہیے ہوتی ہے میل کے لیے وہ نہیں نکلی تو یہ آپ کے سامنے دانا جو ہے وہ ہاتھ سے توڑ رہے ہیں تو وہ ٹوٹ رہا ہے تو اس طرح آپ اپنی گندم کو صحیح وقت آنے پر کاٹا کریں اور اس کے بعد اس کی گھائی کیا کریں تاکہ نقصان نہ ہو پھر اس گندم کو کافی ساری کاٹ لگ جاتی ہے تو پھر جو بپاری ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے سال زیادتی ہوئی ہے تو بپاری حضرار کو بھی چاہیے کہ یہ موقع پر ہی گندم چیک کر لیا کریں گندم کچھی تو نہیں ہے وائٹ تو نہیں ہے بھارشی مال تو نہیں ہے تو موسچر وغیرہ اس کا وہی پر دیکھ لیا کریں اس حساب سے سودہ تیہ کیا کریں تاکہ آگے کسی دشواری سے بچا جا سکے تو یہ بار بار آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ لندم کیسی تھی مختلف جگہوں سے سیمپل کیے گئے ہیں تو آئندہ ان چیزوں کا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں میرا چینل سبسکرائب کر لیے نیکسٹ اس طرح کی اپ ڈیل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا اور تکلے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی